موسیقی ہم نے اس درس کے آغاز میں یہ بھی کہا تھا کہ جن چیزوں کا جادو سے کچھ تعلق ہے ان میں ایک عائن ہے نظر جس کو ہم نظرِ بد کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے وہ اگر کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ تبارک اللہ نہ کہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں اس لیے کہ ان کو علم ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے اس لیے جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھیں فورا کہیں ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ تبارک اللہ اگر کسی شخص کے بارے میں پتا چل جائے کہ ہاں واقعی اس کی نظر لگی ہے تو صحیح حادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے کہا جائے کہ وہ غسل کرے سنجہ کرے وضو کرے اور اس پانی کو جو اس نے اپنے اس غسل میں استعمال کیا ایک برطن میں جمع کیا جائے اور پھر اسے اس شخص کے جسم اور سر پہ ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفا دیں گے تو اگر کسی جگہ یا کبھی ایسا ہو کہ کسی شخص کے بارے میں یقین ہو کہ ہاں واقعی اس کی نظر لگی ہے تو اس سے کہا جائے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری طور پہ آپ کی نظر لگ گئی ہو حدیث میں یہ آیا ہے ہم نے علماء سے سنا ہے تو آپ ازراہ کرم غسل کیجئے اور جس بانے سے آپ غسل کرتے ہیں وہ کسی برطن میں ڈال کے ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمارے مریض کو شفا نصیب ہو اور اگر اس کا علم نہ ہو تو پھر اس کے لئے جو قرآنی آیات اور جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شخص پہ جس پہ بری نظر کا یا کسی کی نظر کا اثر ہوا ہو کسی شخص پہ یا دکان یا ملازمت یا کاروبار یا جانور یا کسی بھی چیز پہ تو سب سے پہلے تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر اسکب رہ جائب اعوذ اور بسم له اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسیر تو فرجع البصر سے لے کر حسیر تک اس مجموعے کو اور ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھا جائے پہلی مرتبہ دبارک الذي جب آپ نے پڑھا تو یہ ہو گیا دوسری مرتبہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسیر یہ خین مرتبہ پڑھئے یہ ایک مرتبہ تبارک الذي کے ساتھ اور دو مرتبہ مزید آپ پڑھئے اور دوسری آیات جو نظر کے لیے شفا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان میں سورہ القلم کی آخری دو آیات ہیں سورہ القلم کی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ تیسری چیز سورہ یوسف کی آیت نمبر سرسٹھ اور ارسٹھ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ یعقوب علیہ الصلاة والسلام اپنے بیٹوں کو نظرِ بَت سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضری دو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تو یہ بھی نظر کی وجہ سے انہوں نے کہا سورہ یوسف کی آیت نمبر سرسٹھ اور ارسٹھ اور چوتھا نمبر پر یہ دعا پر ہی جائے اس بیمار پر اُعِيدُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ وَمِنْ شَرِّ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ یہ تین مرتبہ اور تین مرتبہ یہ دعا پر ہی جائے جو ابھی ابھی ہم نے پر ہی اُعِيدُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةِ یہ دعائیں اور یہ آیات اس شخص کے لئے تھی جس کو نظرِ بد کے بارے میں شکایت ہو یا تکلیف ہو اپنے اوپر اگر پڑھنا ہو تو پھر اُعِيدُكَ کے وجہے اعُودُ پڑھا جائے گا کسی اور پر پڑھنا ہو تو پھر اُعِيدُكَ مرد مذکر ہو تو کھا اور اگر مونس بچی یا خاتون ہو تو کی تاف کے زیر کے ساتھ